اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم دیکھیں گے کہ نپولین بوناپارڈ ایک ہیرو تھے یا ویلن مکمل لوجیک کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم اس بارے میں بات کریں گے فرانس کی طریق ساز شخصیت نپولین بوناپارڈ کی موت کو دو صدیہ مکمل ہونے پر فرانس میں ایک بحث جاری ہے کہ قومی طریق کی اس اہم شخصیت کو کس انداز میں یاد کیا جائے فرانس کی طریق میں نپولین کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جن کے بارے میں معاشرے میں متزاد رائیاں پائی آتی ہیں تاریخ میں ایک معاہر فوجی سپاسلار کے طور پر شناکت رکھنے والے فرانس کے اس حکمران کو تاریخ میں کیا مقام دیا جائے نپولین بوناپارڈ کی شخصیت کی طرح اس سوال کا جواب بھی سیدھا سادھا نہیں فرانس کا ایک طبقہ یہاں جدید ریاست کے قیام کے لیے نپولین کے اقدامات کو مپسند کرتا ہے وہیں اس کی شہنشائد پسندی یعنی امپیلیزم اور جنگجوئی کے ناقدین کی بھی ایک طویل فرحست ملید ہے ہیرو یا ویلن نپولین کا شمار یورپ کی نمائیہ ترین تاریخی شخصیات میں ہوتا ہے وہ ایک معاہر جنرل اور سیاستدان تھا انقلاب فرانس کی تاریخ کے دوران نپولین نے سیونٹین ایٹی نائن سے سیونٹین نائنٹی نائن تک قلیدی کردار ادا کیا سیونٹین ایٹی نائن میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں پہلی جمہوری حکومت قائم ہوئی تاہم نپولین نے سیونٹین نائنٹی نائن میں اس کا تختہ اٹھ دیا اور بعد ازاں ایٹین زیرو فور میں خود شہنشائے فرانس بن گیا ناقدین کے مطابق اس نے فرانس میں جمہوریت قائم کرنے کی کوششوں کو بری طرح پچل دیا نپولین ایک ماہر جنگی سالار تھا اس نے سیونٹین نائنٹی ثری سے ایٹین ففٹی تک ستر سے زائی جنگیں لڑی جن میں سے اسے صرف آٹھ میں شیست کا سامنا کرنا پڑا جنگی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ نپولین کوڑ کے صورت میں اس نے کئی صلاحات بھی نافذ کی جن میں سے آج بھی کئی فرانس کے نظام اور عام زندگی کا حصہ ہیں تعلیم میں میٹرک کا نظام، سکینڈری سکول سسٹم اور حکومتی اور سرکاری نوکلیوں میں میٹرک کا نظام نپولین نے ہی مطارف کروایا تھا اس لیے معرخین کا خیال ہے کہ فرانسی معاشر کا ایک حصہ ہمیشہ اس کی عظمت کا قائل رہا ہے لیکن 51 برس کی ہنگامہ خیز زندگی گزارنے والے نپولین کی شخصیت کے اسیر ہونے والوں کے ساتھ ساتھ اس پر ترنقید کرنے والوں کے پاس بھی بہت سے دلائل ہیں سنترت کو وسط دینے کے لیے نپولین نے جو جنگیں لڑی ان میں لاکھوں انسانوں کی جانے گئیں اور کئی شہر تباہ ہو گئے نپولین نے انقلاب فرانس کے بعد جو قوانین چاری کیے ان میں خواتین کو جائدال رکھنے اور فروت کرنے سمیت کئی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا تاہم اس کا سب سے متنازع فیصلہ یہ تھا کہ اس نے انقلاب فرانس کے نتیجے میں گلامی پر آئید ہونے والی پبندی کو دس سال بعد ختم کر دیا نپولین کی جانب سے فرانسیسی نو عبادیات میں گلامی کی بھالی کے بارے میں محرکین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کیریبین یا بحر ہند کے خطے میں شکر کی تیارت میں اپنے حریب برطانیہ سے مسابقت کے پیش نظر کیا گیا تھا فرانسیسی مورخ میٹلڈ لاری کے نزدیک اس فیصلے کی نسل پرستانہ جہت بھی تھی امریکی سکالر مارلینڈ ڈاٹ نے حال ہی میں نیو یارٹ ٹائم میں شائع ہونے والے اپنے مضمونوں میں نپولین کو فرانس کا سب سے بڑا جابر اور نسلی برطری کی علامت قرار دیا ہے سیاسی تقسیم نپولین کے بارے میں یہی تاریخی حقائق کی وجہ سے اس کی موت کے دو ست سال مکمل ہونے پر فرانس ایک بار پھر تقسیم میں ہے کہ اس موقع کو تاریخ کی عظیمیات کے طور پر منائیں یا اسے فراموش کر دیا جائے دائیں بازو کی کومپرست لیڈر میرین لی پین نے فرانس انٹر ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نپولین کو کیوں یار نہ کیا جائے وہ ایک بڑی تاریخی شخصیت ہے ان کے مطابق نپولین نے فرانس اور دنیا کو بہت کچھ دیا ہے لیکن فرانس میں بائیں بازو کے سیاسی رہنماؤں نے صدر ایمانول میکرون کو نپولین کی دو سمی برسی کی تقریب سے دور رہنے کا مشوہ دیا ہے بائیں بازو سے تلو رکھنے والے سیاسی رہنماؤں لیکسیس کاربر نے ایک بار میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ صدر کو ایک ایسے شخص کی یاد بنانے سے دور رہنا چاہیے جس نے پہلے جمہوریت کو ختم کر کے اس کی جگہ آمرانہ حکومت کو قائم کیا تھا نپولین کی موت کو دو صدیہ مقمل ہونے پر سامنے آنے والے یہ بحث نہیں نہیں ہے ماضی میں کئی مواقع پر فرانس کے سربراہان مملکت نپولین کے حوالے سے آنے والے یادگار مواقع پر نپولین کی یادوں سے فاصلہ رکھتے رہے ہیں فرانسیسی صدر کا موقف کیا ہے؟ فرانسیسی خبر اصان ادارے اے ایف پی کے مطابق صدر ایماندون محوان نے نپولین کی موت کی دو صدیہ مقمل ہونے پر اس کی یاد منانے اور اس موقع کا بائی گارڈ کرنے کے مطالبات کے پیش نظر درمیان کی راہ نکالی ہے فرانسیسی صدر کے ایک ماون نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ یہ برسی کی تقریب ہوگی اس دن کوئی خوشی نہیں منائے جائے گی تقریب میں صدر یادگار پر پھول چڑھائیں گے اور تقریب کریں گے اگر ہم عام حالات میں دیکھیں جو ایک شخص کے لیے ہیرو ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کے لیے ویلن بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ قائدیازم جس طرح ہمارے لیے ایک ہیرو تھے تو انڈیا والے اسے اپنا دشمنے سمجھتے ہیں اپنا وہ ویلن بھی سمجھتے ہیں اسی طرح جو نپولین ہے اس کو کچھ لوگ پسند کرنے والے ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں فرانسیسی جو لوگ ہیں فرانسیسی جو کلچر ہے اس میں کچھ لوگ نپولین کے حکم ہیں اور کچھ لوگ نپولین کے خلاف ہیں لیکن اگر جمہوری لحاظ سے دیکھا جائے تو نپولین ایک ویلن ہے کیونکہ سیونٹین ایٹی نائن میں کلاوے فرانس کے بعد بننے والی پہلی جمہوری قومت کو نپولین نے سیونٹین نائنٹی نائن میں ختم کر دیا تھا اور ایٹین زیرو فور میں خود شہنشائے فرانس بن گیا تھا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ دائیں بازو والوں کا ساہ دیتے ہیں یا بائیں بازو والوں کا ساہ دیتے ہیں دائیں بازو یا بائیں بازو ایک سیاسی تقسیم ہے آپ نیکس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹین سے دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ